بسم اللہ الرحمن الرحیم بخاری اس ٹاؤن ہال میٹنگ سے خیٹاب کریں گے میٹنگ کا وقت 29 اپریل دن سارتین بجے تیہ کیا گیا ہے اس میٹنگ میں سعودی عرب میں موجود پاکستانی کمیونٹی کے نوائنگان پاکستانی ایمپیسٹی کے ارکان اور میڈیا شرکت کرے گا بیان میں بتایا گیا ہے کہ سعودی عرب میں وقتین پاکستانی آن لائن اپنی شکایات درج کروا سکتے ہیں میٹنگ میں شامل ہونے کا لنک وزارت کے سوشل میڈیا پیجز پر دے دیا گیا ہے سعودی عرب میں 1266 نئے مریضوں کی تحضیق سعودی عرب میں منگل کو کرونا کے 1266 نئے مریضوں کی تحضیق ہوئی ہے ترجمان وزارت سہت ڈاکٹر اولی نے بتایا ہے کہ نئے مریضوں کے اضافے کے بعد ملک بھر میں کرونا کے مریضوں کی تعداد بڑھ کر 20,077 ہو چکی ہے ترجمان نے بتایا کہ 28 اپریل کو کرونا سے متاثر ہونے والوں میں سے 23 فیصد سعودی اور 77 فیصد غیر ملکی ہیں ترجمان نے بتایا کہ متاثرین میں 17,141 کیس ایکٹیو ہیں مختلف ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں جب کین میں سے 118 کی حالت نازک ہے ان کے علاج انتہائی نکداشت کے شعبے میں جاری ہے نئے متاثرین کا تعلق کے شہر سے ہیں وعدہ کیا کہ مکہ مکرمہ سے 327 مدینہ منورہ میں 273 جدہ 262 ریاض 171 الجبیل 58 دمام 35 تج 32 تبوک 29 ذلفی 18 خلیص 9 پریدہ 8 الخبر 7 الحفوف 5 القطیف 4 راست نورہ 4 عظم 3 الجفر المجادہ جمبو بیشا الدریا دو دو جبکہ ابہا خمیز پشید وقیق زہران ظلم سبیہ افر الباطن آئل سکاکہ بادیل دواسر اور ساجر سے ایک ایک ریکارڈ پر آئے ہیں سبسیڈی پروگرام میں اکیامن ہزار سعودیوں کا اندراج سعودی عرب میں ہیومن ریسورس ڈیویلمنٹ پرنڈز عدف میں سبسیڈی پروگرام کے لیے نجی کاروباری شعبے کے اکیامن ہزار شہروں کا اندراج کر لیا گیا ہے عرب نیوز میں شائع ہونے والی خبر کے انطابق سعودی عرب میں نجی شعبے کے کاروباری اداروں کے ملازمین کو سبسیڈی دینے کی حکومتی سکیم میں نام ریجسر کرانے والے شہروں کی تعداد اکیامن ہزار سے تجاوز کر چکی ہے کم جولائی دوہزر انیس سے نجی شعبوں میں کام کرنے والے تمام افراد کی مواشی شعبے میں حمایت کی گئی ہے اس کے بعد نئے کاروباروں کو بھی سبسیڈی سکیم میں شامل کیا جائے گا دو سال یہ سے زائد ارسہ کہ نجی شعبے کے ساتھ منسلک افراد کے لیے تیس سا پچاس فیصد مہانہ ترخواہ کے درمیان تفسیڈی دی جائے گی جبکہ کتی شعبے میں خواتین یا محضور افراد کو برٹک کانوالے کاروباری داروں کی ایانت کے لیے دس فیصد زائد رقم ورکھی گئی ہے مسجد الحرام اور مسجد نوی صلی اللہ علیہ وسلم کے امور کی جیانر پریزیڈنسی کی جانب سے فانہ کعبہ شریف اور مقام ابراہیم جراسیم کش عدویات سے دھونے اور صاف کرنے کے لیے جدید ترین اوزون ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہے ادارہ کی جانب سے غلاف کعبہ اور حجر اسود کی تضیین پرسوائی کے بعد انہیں کرونا وارس سے محفوظ رکھنے کے لیے کلیٹائز بیٹ کیا گیا ہے وزرہ ادارہ امور حرمین کی جانب سے خانہ کعبہ کے صفائی اور غلاف کعبہ کے تضیین کے لیے مختلف وقات مقرر کیے گئے ہیں موجودہ کرونا وارس کی وجہ سے حرم مکی کو مکمل طور پر جن میں کئی بار جراسیم کش عدویات سے دھونے جاتا ہے تاکہ جراسیم سے مکمل محفوظ کیا جائے مکہ کے بعض محلے اسے متسنہ ہوں گے اس کے تحت ملک کے تمام ملاقوں میں کرفیو جذوی طور پر اٹھا لیا گیا ہے البتہ مکہ شہر مکمل لاغڈون والے محلوں میں کرفیو برقرار رکھا گیا ہے یاد رہے کہ شایفرمان کے بموجب سعودی شہریوں اور مقیم غیر بلکیوں کو صبح نو سے شام پانچ بجے تک گنوں سے باہر نکلنے کی اجازت دی گئی ہے یہ اجازت تیرہ مئی بیس ہمزان تک محصر ہوگی فرخت کردہ سامان نہ بدلنے کی اجازت ہوگی نہ واپس لینے کی اجازت ہوگی ایسا کوئی بھی شخص یا صارف جس کا درجہ حرارت یعنی تیمپریچر تیگری سے زیادہ ہو تو اسے مارل یا تجارتی مرکب میں چاند سے روگ دیا جائے گا بجارت نے تب بھی کی ہے کہ پندرہ سال سے کم عمروچوں کا ماز اور تجارتی مراکز میں داخلہ سختے سے ممنوع ہے